آپ سب اپنے جگہ پر تشریف رکھیں ہمارے درمیان خدا کی خادمہ انا بوٹا موجود ہیں میری گزارش ہیں کہ وہ سامنے آئے اور خدا کے زندہ کلام کے لئے اور خادمہ کے لئے زوردار تعلیوں ہالیلویہ ہالیلویہ نوجوان ہالیلویہ ہالیلویہ پریز الوج خداون کے شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ گھڑی یہ لمحہ میری اور آپ کی زندگی میں رکھا تاکہ ہم مل بیٹھ کے خداون کی تمجید کر سکیں پریز الوج کتنے نوجوان آج خوش ہیں سب خوش ہیں سب نوجوان ہیں جو رول کت سے بھرا ہے چاہے اس کی ایج زیادہ بھی ہے تو وہ نوجوان ہیں خوشی کی بات ہے تو آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے مسیحی نوجوان کا کردار ایک مسیحی نوجوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے میری آج کی جو ورس ہے میرے ساتھ نکالیے گا پہلا تموتیس چار باپ اس کی بار آئیت پہلا تموتیس چار باپ اس کی بار آئیت کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بند آمین آج جس بات میں میں جس بات کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں خاص تر نوجوانوں کی وہ یہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ خوف میں متلہ ہے اب ترہ ترہ کے خوف ہو سکتے ہیں کسی کوئی اچھی سٹڈی نہیں کر پاتا یا پھر کوئی جو ہے اپنی صلاحیات کا اچھے سے استعمال نہیں کر سکتا اور کسی کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھی جوپ نہیں ملے گی اتنا پڑھنے کے بعد بھی یہ سارے ڈر جو ہے ایک انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اور نوجوان کی زندگی میں آج یہ ڈر کسرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں تو تین سوال جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور آپ کا غرخوص ان سوالوں پر کروانا چاہتی ہوں پہلا سوال جس پہ میں بات چیت کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے آج کا نوجوان کیسا ہے کوئی بتانا چاہے گا کہ آج کا نوجوان کیسا ہے تھوڑا میں تھوڑا اب بھی تو شیئر کرے نا کوئی بتانا چاہے گا یہاں پاسٹر ارفان سی پوچھ لیں خوف زدہ جی بلکل خوف زدہ ہے جی پاسٹر ارفان بلکل بلکل جی کوئی اور جی بھائی شزاہ جی بلکل خوف زدہ ہے آج کا نوجوان ایک نوجوان چرچ آتا ہے کلام پڑھتا ہے دعا کرتا ہے یہ اس کا اپنا پرسنل ہے لیکن دوسری طرف جب وہ اپنے کسی بھی جوب پہ جاتا ہے یا دنیا کی بیڑ میں جاتا ہے تو وہ غلط ریلیشنشپ میں ہوتا ہے غلط ریلیشنشپ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ ہر کام جو خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے کرنے کو وہ سب وہ کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میرا آپ سے سوال یہ کیا اس کے کلام پڑھنے اور دعا کرنے کا کوئی فائدہ ہے جب وہ یہ سارے کام کر رہا ہے غلط نہیں ہے کیوں آج میں نے ایک پوائنٹ یہ نکالا کہ اس وجہ سے بھی جہاں بہت سے سبب ہیں وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ نوجوان کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے نوجوان کوئی نہیں بول رہا میں بھی نوجوان ہی ہوں جی بلکل دل لا علاج ہلے باز ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور جس بندے کا دل اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دل ہی ہے معذرت کے ساتھ آج دل ایک پہ نہیں آتا اگر ایک پہ آئے تو پتہ چلتا ہے چلیں جی ٹھیک ہے دل آگیا شادی کر لی ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ یہ لفظ یوز کر رہی ہوں لیکن آج دل بار بار کسی نہ کسی پہ آتا ہے ایک سے بریک اپ ہوا دوسرے پہ آ جاتا ہے دوسرے سے ہوا تیسرے پہ دل لا علاج ہلے باز آتا ہی جاتا ہے ون بائی ون لیکن دل کی خوب حفاظت کر کیوں کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے یہی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے پاس لے کے جاتا ہے اگر دل میں جو ہے انسان کے بدی ہے دل میں آتھ ہیں تو کبھی بھی انسان کبھی بھی وہ نوجوان جو مسیح کہلاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور خدا ون دیسو مسیح نے بھی اپنی تعلیمات میں یہ ذکر کیا ہے جو باہر سے اندر چیزیں جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی لیکن جو اندر سے باہر آتی ہیں وہ انسان کو ناپاک کرتی ہیں اندر سے باہر کیا آتا ہے اندر دل سے باہر آتی ہیں غلط خواہشات جس کی تکمیل کے لیے انسان انسان سے حیوان بن جاتا ہے اور ہم یاکوب کے خط میں دیکھتے ہیں پاسٹریر فان پڑھنے میں رہنمائی کریں گے بہت خوبصورت آیت ہے آمین پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے اب خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کی تکمیل کے لیے ہم غلط کام کرتے ہیں اور ان غلط کاموں کی وجہ سے ہم ہلاکت کی طرف جاتے ہیں لیکن خداون نے اپنے بیچے یسو مسیح کو بھیجا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہم بچے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں سرفرازی کی طرف آئیں لیکن شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہم بچے ہم ہلاک نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ ہماری ہلاکت ہو اور آج نوجوان سب سے زیادہ اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط کاموں میں انوال ہوتا ہے دل ہلے باس خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں جب کلام دل کے اندر ہوگا تب انسان بدیوں سے گناہ سے بچے گا اور خدا کی طرف مائل ہوگا لیکن جب اس دل میں بہت سی دوسری چیزوں کی جگہ ہوگی تو انسان کبھی بچے گا نہیں بلکہ ہلاکت کی طرف تباہی کی طرف جائے گا اور جس انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طرف آئے اور خدا کے کلام اور اس کے احکام پر عمل کرے تو اپنے دل کو کابو میں کریں جو کہ ڈگمگاتا رہتا ہے لہروں کی طرح یقینا یہ ہے آج کا نوجوان جو اپنے دل کے ہاتھوں بہت سی غلط کام میں متلا ہے اب دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج کا نوجوان ایسا ہے تو مسیحی نوجوان کیسا ہوتا ہے سوال ہے نا سوال میں سے ہی سوال ہے کہ اگر نوجوان آج کا ایسا ہے تو پھر مسیحی نوجوان کیسا ہونا چاہیے تھوڑا چینج ہونا چاہیے نا اس میں اب ہم جس آیت کو میں پڑھ دی تھی پہلا تموتیس کیورڈز کو تو اس میں پولس رسول تموتیس کو نصیحت کرتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت سخت الفاظ سے کہہ رہے ہیں کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کھڑنے پائے سخت الفاظ میں کہا جا رہا ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ صرف تموتیس کے لیے نصیحت نہیں ہے بلکہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی ہے میں آپ کو آیت کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتی ہوں پولس رسول یہاں پہ جو ایج ہے وہ تقریباً بیس سے تیس سال کی ہے اور جس کلیسیہ میں تموتیس خدمت کر رہا تھا اس کلیسیہ کی جو حالت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور پولس رسول اسے نصیحت کرتے ہیں کہ تیرے کردار کو دیکھ کے یہ مسیحت کی طرف راگب ہوں مسیحت کی طرف آئیں کیونکہ کردار ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مکھنا تیس کی طرح کھیجتی ہے اور پولس رسول یہی بات جو ہیں تموتیس کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے حکارت کا جب میں میننگ دیکھ رہی تھی تو اس میں میں نکالے تھے حکارت کے جو میننگ ہے آسان طور پر میں آپ کو سمجھاتی ہوں حکیر جان بے قدر زلیل کرنا نفرت کرنا کسی سے یہ میننگ سارے آتے ہیں تو پولس رسول اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی تیرے کردار سے نفرت نہ کرنے پائے بلکہ جب خدمت کھلیے جائے تو لوگ تجھے دیکھ کر مسیحت کی طرف آئیں مسیحت میں کہیں کہ واقعی یہ کرسچن ہے اس کا کردار ایسا ہے یہ واقعی اس میں دوسروں کو بتاتا ہے وہ نظر آتی ہیں اور پولس رسول یہی تموتی اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اب اس کا کردار جو ہے وہ ایسا ہو کہ دوسروں کو کھینچے میں آپ کو اس میں تھوڑی سی اپنی اگزیمپل دیتی ہوں کہ میں سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہوں اور مجھے بیزی رہنا بہت پسند ہے میں نے کسی کا سرمن سنا تھا سیمینار تو اس میں وہ خدا کا بندہ بتا رہا تھا کہ آج نوجوان اگر تباہی کا باعث ہے تو اس میں ایک سبب پتہ کیا ہے فارغ ہیں اور میں نے اپنے دل میں جب سے وہ چیز سنی تھی کلام سنا تھا تو میں نے اپنے دل میں یہ ٹھرائیا تھا کہ خدا مجھے ایسا کر کہ بس میں رات کو فری ہوں رات کو جیسے بسترے پہ جاؤ میں سو جاؤ ایسی میں نے اپنے لئے دعا کی تو میں صبح سارا دن لڑکی ہوتے ہوئے صبح آٹھ وجے سے لے کر شام پانچ وجے تک باہر رہتی ہوں لیکن میں ایک چیز ہمیشہ نہیں بولتی کہ اگر میں باہر جاتی ہوں تو پہلے تو خدا جو ہمیشہ مجھے دیکھتا ہے اور دوسرا میرے ماں باپ جو مجھ پر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں میرے گھر میں کسی کو اتنی ازادی نہیں ہے بہنوں کی کو لیکن مجھے بہت ازادی ہے کیونکہ میں بڑی ہوں اور میں رول موڈل بننا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور بڑا بھائی اور بھڑی بھین گھر میں ہمیشہ دوسروں کے لیے رول موڈل ہوتے ہیں یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا ہے اگر بھڑا بھین یا بھائی کیسا ہے میرا بول چال کیسا ہے جب میں جاتی ہوں تو کوئی میرے بول چال سے ٹھوکر تو نہیں کھا رہا اگر میں جاتی ہوں کہیں باہر تو میرا پہناوہ کیسا ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے دیکھ کہ اس کا پہناوہ یہ کرسٹین ہے یہ مسیحی ہے اس کے کردار سے ظاہر سب سے زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں ہمارے بول چال سے انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ہمارا بول چال کیسا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا بول چال دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا چاہیے بھوکر کا سبب نہیں ہونا چاہیے ہم ہمیشہ جو میں نے نوجوانوں کا بول چال دیکھا ہے معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ نیگٹیویٹی ہوتی ہے ہم کسی کو پوزیٹی تھنکنگ نہیں بتاتے ہم ہمیشہ دوسروں کو غلط راہ پر لیکھ جانے والے بن سکتے ہیں اگر کوئی ایک بندہ غلط کاموں میں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کہ وہ برائیوں سے نکلیں نیگٹیویٹی سے نکلیں اور پوزیٹیو تھنکنگ میں آئیں اور خدا کے کلام کو سنے اور پڑھیں اور یہ سب تب ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور دعوت کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا اور یہ جب دل خدا کے کلام سے بھرا ہوگا جب ہم خدا کے کلام سے لپٹے رہیں گے تو تب ہم بدیوں سے جو ہے کی نعرہ کریں گے تب ہم خدا وند کی طرف مائل ہوں گے تب جب ہم خدا وند پر توقع کریں گے تو خدا وند ہماری جوانیوں کی خود حفاظت کرے گا آمین اور ہر کوئی ہمیں observe کرتا کہ کون کیسے چاہے ہم جس بھی فیلڈ میں جائیں ہر کوئی observe کرے گا کہ یہ کیسے ہے سپیشلی اس معاشرے میں لڑکی ہوتے ہوئے ہر کوئی آپ پر کچھ نہ کچھ کہے گا لیکن تب جب آپ میں وہ کچھ دیکھتا ہے اگر آپ کا کردار ٹھیک نہیں تب کوئی آپ پر انگلی اٹھائے گا لیکن اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے تو کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا بلکل اور یہ کردار تب ٹھیک ہوتا ہے جب ہم مسیح یسو پر توقع کرتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اپنے بدنوں سے ہمیشہ خدا وندی سو مسیح کو جلال دیتے ہیں آمین جوانی کی حکارت حکارت تب ہوتی ہے جب انسان زد کی خواہشات جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ان خواہشات کو کنٹرول کرنا میں کہتی ہوں انسان ہوتے میں یہ کہتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماضی کو لے کے آپ اپنا آنے والا فیوچر تباہ کریں بس وہ ہی سوچوں میں مجھ سے گلتی ہوگی یہ ہو گیا وہ گیا میں دیکھا ہے اب بلیس جو ہے یہ تیر پھینکتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ماضی کی طرف راگب کرتا ہے کہ تم ماضی میں ایسا تھا وہ ہمارا آج خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں انسان ہوتے ہوئے سب سے گلتیاں ہوتی ہیں لیکن اپنے ماضی سے سبق سیکھیں اور اپنے آج کو خداون کے بھروسے پر آگے بھڑتے چلے جائیں میں نے دیکھا ہے دو ہزار بیس میں آپ کو خود بتانا چاہتی ہوں اور یہ میری اپنی پرسنل گواہی ہے کہ سچ میں دو ہزار بیس میرے لیے بہت ہی زیادہ دکھوں کا سال تھا اور میں نے بہت سی غلط غلط چیزیں دیکھی اور بہت سا دکھ سہا ہے کیونکہ لوگ باتیں کرنے سے نہیں رہتے آپ بے شک کچھ کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن میں دعا میں بہت کم ہوگی تھی میں اپنا بتاتی ہوں پرسنل میں سوچ رہی تھی کہ میں نہیں گوائی دوں گی لیکن پھر سانی کیا ہوگا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں نوجوان بیٹے بیٹیوں کو کہ اگر ہم خدا وند پر توقع کریں گے تو خدا ہماری سوچ سے بڑھ کر دیتا ہے پھر لوگ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ تو اس لائق نہیں تھا آج سب سے زیادہ ماں باپ نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لئے رشتوں کے لئے پریشان ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر نوجوان بیٹا بیٹی خدا کے کلام کے مطابق ہے نا خدا کے حکم دی تھی کہ میں نے جب تقریبا 31 ڈیسمبر کو سب کچھ نہ کچھ مانگ رہے تھے تو میں نے خدا سے یہ کہ خدا من تو جانتا یہ میں کیسی ہوں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تو مجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کر میں حاضر ہوں لیکن میں نہیں جانتی کہ میں ہمارا سر کہا کرتے تھے اگر کچھ حلفاظ نہیں آتے نا تو اپنے آپ کو صرف خدا کے حضور جھکایا کریں اور کہا کریں خدا من تو جانتا ہے میں کیسی ہوں لیکن اس کمزوری کو طاقت تو بن سکتا ہے تو جانتا ہے کہ تجھے کیسے مجھے استعمال کرنا ہے آمین اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ کرنے سے اور یشوا کی کتاب اس کا پہلا باب آٹھویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے کہ دن اور شریعت کی یہ کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دیہان ہو جب دیہان گہان خدا کے کلام پر ہوگا اور ہر وقت نظر صرف خدا یسو مسی پر ہوگی تو میں کہتی ہوں کہ جوانی کی خواہش میں پھس نہیں سکتا آج بہت سے نوجوان ہیں جو جوانی کی خواہش سے بھاگتے نہیں ہیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جوانی کی خواہش جب وہ پھوتی پھار کے محل میں ہوتا ہے تو جوانی کی خواہش سے بھاگتا ہے وہ ڈھٹ کر اس کا مقابلہ نہیں کرتا اور خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جوانی کی خواہش سے بھاگ پھر تیسرا سوال جو میں نے نکالا تھا وہ یہ تھا مسیحی نوجوان ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی اب بھی تھوڑا سا آپ بھی تو بتائیں سن سن کے سن تو نہیں ہو گئے جی بتائیں نا پھر سے ریپیٹ کر رہی مسیحی نوجوان ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب میں پاسٹر عرفان سے نہیں پوچھوں گی ہمیشہ وہ ہی بتاتے نے آپ بتائیں خداون کے کلام پر عمل کر کسی نے ایک بات کبھی نوٹیس کی ہے کہ جوانی کا ٹائم ہی خدا کو پسند ہے اور جوانی کا ٹائم ہی شیطان کو پسند ہے تو ایسا کیوں ہے اب آپ مجھے بتائیں بلکل جی اب میڈیکل والے بھی بتائیں نا جی بلکل جی بلکل بھابی بلکل فیزیکل چینجنگ آ رہی ہوتی کیسے وہ بچے سے ہٹ کر بڑا ہو رہا بلوگت میں جا رہا ہوتا ہے اس کے پارس بڑی بھڑی ہوتی ہے اس کی سوچیں بھڑی ہوتی ہیں وہ گروت کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری بڑھ ہوتی ہو لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہماری بڑھ ہوتی ہو اور خدا وند ہمیشہ ہمیں سرف راز کرنا چاہتا ہے وہ یہ جو ہے آج کل سب سے زیادہ یہ گناہ میں مطلع ہے جسم کی خواہش میں اور جسم کے کام ظاہر ہیں گلتیوں کے ختم آپ نے بہت سے لوگوں نے پڑے ہوں گے وہ سارے کام ظاہر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کے کام بھی ظاہر ہیں وہ بھی آپ دیکھ جوانی کی خواہش سے بچتا ہے خدا کے کلام میں وائز کی کتاب میں بہت خوبصورت آئیت ہے بہن بھی اس کو قرد کر دی اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد کر جوانی کا ٹائم پیریڈ ایسا ہے میں کہتی ہوں جس نے جوانی میں خدا آمد کو یاد کیانا وہ باعث برکت شخص ہے وہ کبھی بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بن سکتا اس کا کردار دوسروں کے لیے رول موڈل ہوگا اور وہ خود بھی دوسروں کے لیے رول موڈل ہوگا کیوں کیونکہ اس نے اپنے جوانی کے ایام میں خدا آمد کو کو یاد کرے گا تو اس کے اندر یہ چیزیں خود بخود آئیں گی نمبر ایک کلام کرنے میں دوسروں کے لیے نمونہ ہوگا اس کی گفتگو دوسروں کے لیے برکت خبائص ہوگی اور ہمیشہ پوزیٹیو تنکنگ دوسروں کے لیے رکھے گا اور ان کو بتائے گا صحت کلام سفید لباس کی محلی تھا جس پر آپ کو نوجوان ہوتے ہوئے کوئی بھی داگ دبا نہ لگے کیونکہ سفید لباس پہ اگر داگ دبا لگ جائے تو وہ نمائی ہوتا ہے اور نظر آتا ہے پھر اگر آپ کے سفید لباس پہ کوئی داگ دبا نہ ہوگا تو آپ محبت خدا کی محبت اگاپ محبت جس میں کوئی بھی شیخی یا کسی بھی طرح کا لالچ نہیں ہوگا وہ مسیح کی محبت سے بھر جائے گا اور دوسروں کو مسیح کی محبت بتانے والا بنے گا پھر چوتا ہے ایمان میں مضبوط ہوگا جس سے دوسروں میں جس سے دوسرے بھی اس کی زندگی سے سیکھیں گے اور پھر پانچوا ہے پاکیز کی پاکیز کی کا مطلب ہے دوسروں سے الگ ہونا مقدس ہونا پاک ہونا اور میں ایک بک پڑھ دی دوا گو ہائٹ کی تو وہ کہتا ہے کہ اپنی بک میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ خدا کی کوئی شخص قربت چاہتا ہے تو اس کے لئے پاکیز کی کا ایلیمنٹ ضروری ہے اس کے اندر پاکیز کی کا عمل ہونا بہت ضروری ہے اور آج سب سے زیادہ اس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کی قربت سے دور ہیں جب یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوں گی تب ہی وہ ایک حقیقی مسیحی نوجوان ہوگا باعث کی کتاب بارمہ باب تیرمی آیت پاسٹر فان پڑھنے میں رہنمائی کریں گے تیرمی آیت جی بلکل بلکل آمین خدا سے ڈھر اور اس کے حکموں کو مان جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے حقیقی میں وہ مسیحی نوجوان ہے آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں ہلیلوی ہر وہ نوجوان جو چاہتا ہے کہ میں اپنا دل آج پروپر طور پر خدا کو دھوں تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے ہلیلوی 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 خدا تیرا شکر ہو تیری تم جیت ہو اے خدا خدا تو جانتا ہی ہے کہ ہم کیسے ہیں لیکن اے خدا خدا تو ہماری کمزوریوں میں ہماری طاقت بنتا ہے تو ہی خدا ہے جو جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں اے خدا خدا تو ہمیں اس لائق بناتا ہے تا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھیں تیرے حکموں پر عمل کریں اے خدا خدا تو اپنی گہری حضوری تیر پاک روح کے مز ساکھو بیچ ہر وہ نوجوان اے خدا خدا جو اے خدا خدا جوانی کی خواہش میں متعہ ہے دیکھ پا خدا آج تیرا آسمان کھولیں اے خدا خدا تیرے پاک روح کی معمور گہرہ طور پر کھام کریں اور خدا خدا تو ان کے دلوں کو ان کی سوچوں کو ان کے خیالوں کو تبدیل کر تیرا پاک روح ان پر نازل ہو اے خدا خدا تیرا پاک روح جو اچھا استاد اچھا مددگار ہے اور ہماری ہمیشہ خدا خدا حفاظت کرتا ہے آج اس پاک روح ہو ہر ایک نوجوان کے زندگیوں پر چاہتی ہوں اے خدا خدا تو انہیں اپنے جلال کھلیے استعمال کر یہ آج اپنے بدن اے خدا خدا سختنی قربانی کے طور پر تیرے حضور نظر کریں ان کے آنکھیں ان کے دل ان کے مو ان کے خدا خدا زبان تیرے لئے ہو سر کے پال اور سلے کا پاؤں کا تلوے تک استعمال کر اور خدا خدا جیسے تُو نے بہت سے لوگوں کو اپنے جلال کلیے استعمال کیا جب اپنے دل دھیں گے تو ان کے دل اے کلام سے بڑھ دینا پاکرو سے بڑھ دینا اور خدا خدا جب یہ اپنی سوچ خیالات تجھے دیتے ہیں تو تو اے خدا خدا ان کو اپنی سوچ دینا پاکرو کا مسہ دینا دگنا حصہ جیسے ہے خدا خدا تُو نے دیا تھا خدا خدا لیشا نبی کو ویسا مسہ ان کے لئے چاہتی ہوں دو ہزار ایک خدا خدا بہت برکات کھا ان میں خدا خدا تیرے پاکرو کی گہری معمور ہی اترے تیرا پاکرو ان پر خدا خدا جمبش کرتا رہے خدا خدا آج میں دعا کرتی ہوں اے خدا خدا بندنوں کو توڑ جنہ کو کھول اور ان کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر ان کے بدن سے تیرے بیٹے یہ سومسی کو جلال ملے خدا باپ دیکھ تو اے خدا خدا آج کرم کی نگا کر اور خدا خدا ہر وہ جان جو گناہ میں ہے اے خدا خدا ان جان کو بچ آلے خدا خدا ان کی بند آنکھوں کو کھول ان کی آنکھوں سے چھلکوں کو اتار اور یہ خدا خدا تجھ پر نکاح کرے اور ہمیشہ کی زندگی پائے سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹھی اپنے خدا ان جیس مسی کے نام سے آمین